موسیقی انفارمیشن آپ کے ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور ناظرین گرامی 28 اکتوبر 2020 کی تازہ ترین اور بہت بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سب سے پہلی خبر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ چینی پی ایل اے کے دستوں نے بیس ہندوستانی فوجیوں کو اغوا کر لیا بھارت کی چیخیں آسمانوں تک پہنچنے لگیں دوسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں بھارت اور امریکہ کے درمیان معاہدہ پاکستان اور چین کا دھماکہ خیز الان اور ویڈیو کے تیسرے ٹاپک میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سری لنکا اور چین کے درمیان بہت بڑا تاریخ کا بڑا معاہدہ بھارت کے خلاف دونوں ملک ایک ہو گئے ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر آپ چین کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب چینی پی ایل اے کے دستوں نے بیس ہندوستانی فوجوں کو آغوا کر لیا تائیوان کی ایک اشاعت نے حال ہی میں دعویٰ کیا ہے کہ چینی کیمنسٹوں کی پیپس لبریشن آرمی نے بیس ہندوستانی فوجوں کو آغوا کر لیا کیونکہ بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی دن بدین مزید بڑھتی جا رہی ہے ایپل ڈیلی نیوز تائیوان نے ایک بے ترتیب سوشل میڈیا سارف کے حوالے سے بتایا ہے کہ مقامی ذرائع کے مطابق اور ناچل پردیش کے بلائی زلہ کے دور درازگاؤں ناچوں میں کم از کم بیس ہندوستانی فوجوں کو چینی پی ایل اے کے فوجوں نے آغوا کر لیا تائیوان کی رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ ایک ہندوستانی نیٹرزن کے ایک پیٹر پر پوسٹ کیا کہ مقامی ذرائع کے مطابق کرناچل پردیش کے اپر سپانسری کاؤنٹی کے دور درازگاؤں ناچوں میں کم از کم بیس ہندوستانی فوجوں کو چینی فوجوں نے آغوا کر لیا گلوبل ٹائمز چینی سرکاری ازرائی بلاغ نے اس منگڑت الزمات کو واضح طور پر مسترد کر دیا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایل اے سی کے قریب بیس ہندوستانی فوجوں کو چینی پیپس لیبریشن آرمی نے آغوا کیا تھا گلوبل ٹائمز نے لکھا ہے کہ اتوار کے روز ٹوٹر پر کچھ پوسٹوں میں دعویٰ کیا گیا کہ چینی فوج نے چین کے دبت خود مختار خطے کے جنوب میں دونوں اطراف کی مبین سردی علاقوں میں بیس ہندوستانی فوجیوں کو آغوا کیا ہے لیکن اس معاملے کے قریبی ذرائع نے گلوبل ٹائمز کو بتایا ہے کہ یہ جالی خبر ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی چیخیں آسمانوں تک پہنچنے لگی ہیں جب یہ خبر ان تک پہنچی ہے کیونکہ بھارتی فوج کے پچھلے دنوں پچاس سے زائد نوجوان غائب ہو گئے تھے تذیرہ نگارہ کو کہنا تھا کہ نیٹیزن کی پوسٹیں قابل اعتبار ہیں لیکن انہوں نے کاؤٹ کیا کہ حالیہ برسوں میں چین اور بھارت کے مبین سردی علاقوں میں اس طرح کے واقعات زور پکڑے ہیں رپورٹ میں متنبع کیا گیا ہے کہ دونوں مالک کے مبین سردی کشیری کے دوران ایک ناسک وقت پر جاری کی جانے والی جالی خبریں تعلقات کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں اور چینی اور ہندوستانی فوج کے مبین تعلقات کو غیر یقینی صوتحال کا باعث بن سکتی ہیں لیکن دونوں مالک قوار کے دوسرے دور کا انقاط کرنے کے لئے تیار ہیں اور کمانڈر بات کی کرتے ہیں اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ پاکستان اور چین کی طرف سے امریکہ اور بھارت کے جیو پیشل معایدے پر دستخط کرنے کے بعد دونوں مالک کی شدید تشویش کا اعظار پاکستان نے امریکہ کے سفیر کو طلب کر لیا ساتھی چین نے بھارتی سفیر کو طلب کر کے شدید اجزاد ریکارڈ کر آیا ہے اندوستانی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور وزیر دفاع راج ناز سنگھ نے اپنے امریکی ہم منصف وزیر خارجہ مائک پومپیو اور سیکٹری دفاع مارک ایس پر سے نئے دہلی میں ملاقات کی انہوں نے کہا ہے کہ ہماری میٹنگ میں ہم نے بیرل قائم میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ مشترکہ کیا ہم نے خطے کے طور پر تمام مالک کی امن استحقام اور خوشحالی کے لیے اپنی عبستگی کی تصدیق کی سنگھ نے مزید کہا کہ ہم نے بھی اتفاق کیا قوانین برمبنی بین لقوامی آرڈر کو برقرار رکھنا بین لقوامی سوندروں میں قانون کی حکمرانی اور آزادی کا اترام کرنا تمام ریاستوں کی علاقائی سالمیت اور خودمختاری کو برقرار رکھنا ہے کوارڈ اجلاس میں کی طرح ایک بار پھر ہندوستان برائے راست چین سے خطاب کرنے سے دور رہا حالانکہ پومپیو نے ایک لطیفہ سنبھالا انہوں نے کہا ہے کہ ہماری انوما اور شہری بڑھتی وزاعت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ چینی کے امنس پارٹی جمہوریت قانون کی حکمرانی اور چفافیت کی کوئی دوست نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے جون میں وادی گیلوان تصادم کے دوران بیس ہندوستانی فوجیوں کی علاقت کو بھی خطاب کیا انہوں نے مزید کہا کہ مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہے کہ ہندوستان اور امریکہ تمام خطرات کے خلاف تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے تمام اقدامات کر رہے ہیں ایک نامک ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ بی اے سی کے تحت بھارت اور امریکہ کی نقشہ جاز سمندری ایرونائٹیکل چارٹس تجارتی اور دیگر غیر طبقات تصویری جیوڈک جیو فیزیکل جغرافیائی کشش سکل کیا تو شمار سمیت ڈیٹا کا اشتراک کرنے میں کامیاب ہوں گے گلوبل ٹائمز سی سی پی اے کی جائے تمام ایک ٹیبلوڈ نے بی اے سی کے تحت چین بھارت سردی تاطل کے دوران ہندوستانی ہتھیاروں کی بڑھتی ہوئی صلائیت اور دستگی کا اعتراف کیا انہوں نے کہا ہے کہ امریکی فوج کی مدد جو چین ہند سرد کے مبین ہندوستانی ہتھیاروں کی درستگی کو بہتر بنا سکتی ہے اس سے پہلے پرجوش ہندوستانی افاج کی بھی بہتر طریقے سے رنمائی کر سکتی ہے اس کے لئے تعم اس میں مزید کہا گیا ہے کہ اس مائدے سے ہندوستان اور چین کی مبین فوجی طاقت کے خلاق کو پر نہیں کیا جا سکتا اور فوجی تنازات میں بھارت نے چین کو شکست دینے کے لیے کسی امکان سے انکار نہیں کیا اس نے چین اور بھارت کے تعلقات کو اشتہال انگیز قرار دے کر امریکہ کو مزید ذمہ دار ٹھرایا ہے لیکن مزید کہا ہے کہ امریکہ کی سرپرستی قبول کرنے کے پیچھے بھارت کاملی مقصد چین کے ساتھ طویل عرصے سے کھڑا ہونا ہے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ توقع کرتا ہے کہ بھارت عوام ازادی آرمی کے ازاد شما اور ڈیلیجنس شیئر کرے تام اندوستان پی ایل اے کے بارے میں بڑے پیمانے پر زانت کا مالک نہیں ہوگا اس لیے پی ایل اے چلاو کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ سری لنکا اور چین میں تاریخ کا بہت بڑا معاہدہ سامنے آ چکا ہے جس سے بھارت کی چیخیں نکل گئی ہیں سری لنکا ایک بار پھر بیجنگ کا روک کر لیا ہے اور چینی کولمبو کے لیے نئے حکمت عملی کے ساتھ اندوستان کو حیرت میں ڈال دیا ہے سابق وزیر خوابجہ یانگ جی چی سربراہی میں چینی افت کے دورے کے بعد سری لنکا کے صدر گھوٹا بایا راجہ پاکسے کی ذرخواست پر بیجنگ نے اپنے اسٹریجک بروسی کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اطلاعات کے مطابق یہ گرانٹ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیف کیا ذریعے میگا پروڈیکش میں بڑی رقم کی سنمایہ کاری کے چین کے نقش کو غلط ثابت کرنے کا ایک طریقہ ہے اور بعد میں اپنے اسٹریجک شراکتداروں پر کرزے کی زمیندانوں کا ہم باہر لگا رہے انکانٹرول ازل کرنا ہے بہت سارے جو گرافیائی سیاسی تجزیر اس منصوبے کی ترجمانی کردے ہوئے سی لنکا کے عمور پر کانٹرول ازل کرنے کے لیے چین کے ذریعے قائم کردہ کرزے کے جال سے کرتے ہیں میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے اور یہ کے بڑے پیمانے پر اس منصوبے لوگوں کے میارے زندگی کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی اس کاوش میں مارے مدد کریں نازہ باقصہ نے دفتر سے جاری بیان میں مطابق چینی افت کو بتایا ہے کہ پیسے اور سرمائے کی منڈی اور ریاستی کا رباری صلاحات کے وزیرے ونیوارڈ کیبرال نے نکی ایشیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہمیں دیل اقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کا ہاتھ پکڑ کر جانا ہے یا اگر آئی ایم ایف نے ہمارا ہاتھ تھام لیا تو میرے خیال میں یہ خطرے کا اشارہ ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے کارز کی اتحال کو قابو میں رکھنا ہے کیا میں یہ کہنے کے لیے آئی ایم ایف کی ضرورت ہے یا نہیں اس سے کبہ سی لنکا نے ملک کے جنوب میں ہمپٹوٹا میں ایک اشارہ پانچ بلین ڈالر کی بندرگاہ بنانے کے لیے چین پر بہت زیادہ انصار کیا تھا جب بندرگاہ خسارے میں چل رہی تھی اور بیجنگ کو کارز دا کرنے کے لیے اتنی آندنی حاصل نہیں ہو رہی تھی تو ایک اشارہ ایک بلین ڈالر کی آز تو بندرگاہ کو چین کے سال کے لیے نینانوے سال کے لیے لیس پر دی گیا جس نے سسکی حصیت کو آسان کر دیا تھا اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے تخمینے کے مطابق مرکزی اور لکائی حکومتوں کے مالی خسارے کو جوڑنے والی سی لنکا کی خالص حکومت کا رکبہ دوہزار بیس میں مجموعی گھریلو پیداوار کا ناؤ اشارہ چار فیصد تک بہن جائے گا جو قدشتہ سال کے چھ اشارہ آٹھ فیصد کے مقابلے میں تیزی سے بڑھ جائے گا اس سے بھارت کی چیخیں آسمانوں تک پہنچنے لگی ہیں کیونکہ بھارت چاہتا ہے کہ وہ سی لنکا اس کے مدار میں آ جائے لیکن چین اتنا پارک بھول ہو چکا ہے کہ چین سی لنکا کو کہیں بھی جانے نہیں دے گا سی لنکا وہ ملک ہے جس نے چین سے بلینڈ ڈالر کا خرز رہے چکا ہے اور اب تک چین ہی سی لنکا کی مدد کرتا ہے اور سی لنکا کے اندر میجا پروڈیکٹس اور سی لنکا کو بڑے بڑے پروڈیکٹس میں شامل بھی کرتا رہا ہے لیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فولو کریں بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ